ایک قرآن کو آنکھوں پہ رکھنا یا بوسا دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے نہ حضور نے کبھی آنکھوں پہ رکھا نہ کبھی بوسا دیا اصل قرآن کا حق یہ ہے کہ پڑھو اور عمل کرو صرف چوم گرکھتے رہو تو پھر کیا فیدہ ہوگا اسی لیے کسی شائر لکھا تھا قرآن کی فریاد کے نام سے جیسے قرآن میں بھی ہے قَالَ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ تَخَذُو حَذَ الْقُرْآنَ مَحَجُورَ ہے یہ قوم ہے سی انہیں قرآن کو چھوڑ دیا اس نے شیر میں کہا کہ قرآن نے فریاد کی کہ یا اللہ میں تاکو میں سجایا جاتا ہوں اور دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں لیکن عمل مجھ بھی کوئی نہیں کہا غلافوں پہ لپیڑ کے اُپا تک دیتی ہیں اور جب اٹھائیں گے تو آنکھوں پہ لگا رہے ہیں سینے پہ لگا رہے ہیں سہے اندر قرآن ہو یا نہ ہو ایمان ہو یا نہ کہتے تھے کہ انڈونیشیا میں شافی افریقہ میں مال کی ایشیا میں حنفی حملی سب وظائریں مال پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے اللہ نے قبولیت دی ہے اب بخاری شریف ہے سب پڑھتے ہیں حالانکہ بخاری شریف کو حنفی وہ کتاب چھوڑی ہے اللہ نے قبولیت دی ہے ساہی دنیا پڑھ رہی ہے ابنے تفسیر ابنے قصید ہر مدرسے میں ہر قوم ہر انفی شافی ملکی افریقہ سب پڑھتے ہیں امام ترمیدی نے امام شافی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے مکہ والوں کو بیس ترابی پڑھتے ہوئے پائے اب بھی بیس پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک ہے حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک بیس پڑھی جاتی ہے ہر مہن شریف ہے چوندہ تاریخ کو ہماری حید آئی اٹھارہ گمراہ کرنا تھا مدینے سے صاف تھی مگر سوا مروہ کی آخری دو چکر میں پھر بیماری ظاہر ہو گئی آج اکیس تاریخ ہے بارہار آپ یہ دیکھیں مجھے تاریخی شروع کا کوئی بتا نہیں آپ کی عادت کتنی تھی اگر عادت آپ کی پانچ یا چھے دن تھی تو آپ نے چار دن کے بعد ہمراہ کر لیا معنی یہ ہے کہ حید ابھی باقی تھا بارہار اب جو کچھ آپ نے کر دیا ہے کر دیں دم بھی ادا کریں استقفال بھی کریں اور جب پاک ہو جائیں تسلی ہو جائیں حصل کر کے اختواف ایک دفعہ دو رات ہیں میرے چچے کی عمر پچاس سال ہے شراب پیتے ہیں اللہ انہوں نے بھی ڈائد دے اسی لئے میں نے کہا ہے نا میرے بھائی یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے جب آدمی بھٹک جائے تو اس کو اللہ کے زمان کوئی ہدایت نہیں دیتا مسلط احمد میں حدیث ہے ہوگی بارہار میں نے نہیں پڑی کہ ایک لاکھ چوبیس عزاد نبی ہیں اس حدیث کا مقام کیا ہے صحیح ہے حسن ہے غریب ہے اس لئے جب ہمیں قرآن میں ایک چیز سمجھا دی ہے کہ آمن الرسول بیما ان ذریعی لہی من ربہی والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسول سب رسول بیما قرآن نے کوئی عدد بھی بتایا تواب ننگے پیر کرنا افضل ہے بلکل افضل ہے لیکن اگر عذر ہو تو جیتہ پہن سکتا ہے فرض نواز میں سلام پھیرنے سے پہلے زبان میں عربی زبان وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ تو مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے ہیں جب تک کہ موزن سلام نہ پہ رہا جب تک ہم نے امام کے سلام کے ساتھ پھیرنا ہے موزن کے سلام کے ساتھ نہیں لیکن جو حدیث میں اللہ ہم نے نظرم تنفسی ظلم کثیراً اور بھی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں حالت حیث میں عوضت حرم کے سیند میں باہر بیٹھ سکتی ہے اگر فضل ٹوٹ جائے یاد قرآن پڑھ سکتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے محمد مندد مانی تھی کہ دس روزے رکھیں گے اگر اللہ بیٹا دے گا بیٹا نے دیا وہ چودہ سال کو ہوگئے ہم نے روزے دیا کام ہوگئے آپ کیوں روزے کھول دو اللہ کے ساتھ بھی فراد کرتی ہو توبہ کرو اس طرف فار کرو اور ایک روزہ کر کے چودہ پورے کرو میری بہن کی اولاد علاج بھی کروائیں اور جو دعا ہے قرآن میں وہ پڑھا کریں خامند بھی بی 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 رب لا تظرمی فردن وانت خیر الوارسی میرا کسی پہ کرزہ ہے وہ کرزہ نہیں دے رہا اللہ سے دعا کرو دو رکار نماز پڑھ کے میرے ایک دوستے فوت ہو گیا بہت بڑا کالوباری آدمی تھا ایک دہ سے بیٹھے تھے گپ شپ میں تو کہنے کا مکی صاحب جو آدمی کسی کو کرزہ دینا آج کے دور میں وہ بے وکوف ہیں اور جو کرزہ لے کے واپس کر دے وہ بڑا عامق ہے نے کہا لیا اسی لیے جاتا ہے کہ واپس ہی نہ ہو اور نے کہا ہمارے جتنے کالوبار نے بڑے بڑے مل آنڈر اور بڑے بڑے ملوں والے یہ سارے اسی طرح چور ہیں کہ پہلے کالوبار سے کرزہ لے لیتے ہیں ملے لگا دیتے ہیں اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں پھر انشوائنس کو دکھانے کے لئے آگ لگا دیتے ہیں پھر ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں ٹریول ایجنڈ اگر چھ ماہ پہلے سے جمع کرو تو پینتیس ازار لیتا ہے بعد میں روانگی ہو تو پینتا ٹھیک ہے وہ فیدہ اٹھاتا ہے نا اس پیسے تو میں بھی ریعت کر دیتا ہے یہ سوٹ تو نہیں ہے وہ کہتا ہے بھی مجھے پیسے پیلے دے دو تو میں پینتیس ازار لوں گا اگر ان ٹائم پہ دو گے تو پھر بنتاریس ازار لوں گا یہ دوسری اب دیکھیں نا آپ پوری دنیا میں آپ یورپ میں جائیں اگر آپ لیٹ نائٹ ٹکٹ خریدیں گے سستی ہوگی اگر آپ پندرہ دن پہلے ٹکٹ خریدیں گے سستی ہوگی ان ٹائم خریدیں گے مہنگی ہوگی کیوں وہ اس سے فیدہ اٹھاتے ہیں قرآن میں ہے کہ لوگوں نے ملک کی سیر نہیں کی کہ نا فرمانو کا انجام کیا ہوا اس نیت سے ملک کی سیر کو جا سکتے ہیں نہ جائیں آپ جناب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں جب قرآن نے بتا دیا ہے تو ہمارے دیکھنے سے زیادہ بہترے کہ ہم مان لیں کہ قوم آد ہلاک ہوئی قوم سمود ہلاک ہوئی قوم لوت ہلاک ضروری ہے کہ مقام پہ جائیں میں صرف شوق سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہر آدمی شوق سے ہی کرتا ہے اور نہ اور کیوں کرتا ہے پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے کوئی اجاز کی ضرورت نہیں ہے حرم میں ساڑھے گیارہ پہ جمعہ کی اضان بھی وہ اعلان کی اضان ہے اللہ کے بندے وہ اضان نہیں ہے وہ اضان اعلام ہے کہ لوگ تیاری کر کے جمعہ کے لیے آئیں اصل اضان وہ ہوتی ہے جب امام آکے ممبر پہ بیٹھتا ہے اضان ہوتی ہے کسی عورت کا اگر خامد بھی نہیں بچے بھی نہیں جہداد بھی کس کو دے گا اس کے بھائی ہوں گے بہن ہوں گی ماں ہو گی وہ ترشتہ دار اور بھی تو ہیں حاج کے بھائی نابالک بچے اگر آئیں حاج تو ان کا ہوگا فرض نہیں ادا ہوگا نفلی حاج کا ثواب ملے گا کسی نامعلوم آدمی کو ہم مدرسے کی زکاة دیں نہیں معلوم ہو تو دیں ایسے نہ دیں چونکہ آج کا تقریباً نوے پرسنٹ فرادی ہے نہ مدرسے ہیں نہ کچھ رسیلیں چھپوائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تصدیقیں بھی سارے جہان کی کرائی ہوئی ہیں اٹسٹڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ سے بھی کرائی ہوئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ یہ آگر چندہ کرنا بھی فن ہے میرا اپنا ایک دوست ہے سنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں برمنگم میں بتنی بریڈ فورڈ میں تھا تو یہ جو جاتے ہیں وہاں کے مسجد میں مولوی صاحبان سے ملتے ہیں پھر ان سے اجاز لیتے ہیں پھر تقریب کرتے ہیں پھر چندے کے اپیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو اس امام نے کہا کہ ہماری مسجد کی جو کمیٹی ہے انہیں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں چندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مولوی چندے کی اپیل کرے گا تم نے تقریب کر بھی ہیں لاکھ دفع کرو لیکن چندہ نہیں کر رہے ہیں نہ چندے کے بارے میں کہنا ہے وہ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا سفر کر کے آیا تمہیں چندے کیلئے ہی تھا اب یہاں چندہ بند ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں تقریب کر رہا چندہ نہیں کرو وہ کہتے ہیں جی کہ شاہ کے بعد میری تقریب کا وقت تھا میں نے تقریب کی اور تقریب کی آخر میں میں نے کہا کہ بھی آپ لوگوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں چندہ نہ کیا جائے اور چندے کی اپیل بھی نہ کی جائے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے لیکن حضور پاک تو مسجد میں ہی چندہ کرتے تھے اور اپیل بھی مسجد میں کرتے تھے لیکن میں تمہارے قانون کے احترام میں اپیل نہیں کرتا میں اتنی درخواہ تو کر سکتا ہوں نا کہ تحجد میں میرے مدلسے کے لئے دعا کرتے چندہ نہ دیں دعا تو کر سکتے ہو نا کہاں لگا مکی صاحب اس مسجد سے اتنا مجھے چندہ ملا جو کہیں سے نہیں ملا وہ چکر میں فرض ہے نا کہ یہ تو ملا اللہ والا آدمی ہے کوئی ہماری کوچھ عورتوں نے سپاہ ملوہ کے ساتھ چکر کے بجائے چودہ لگا ہے بارہ اللہ قبول کرے اہدہ غلطی نہ کریں اگر خواتین ماباوی ختم ہو جائیں تسلی ہو جائیں پاک ہو جائیں پھر تواف کریں لیکن بعد میں اگر کوئی نشان ظاہر ہو تو وہ بیماری ہوتی ہے وہ حیض نہیں ہوتا اسی لئے حکم ہے شریعت میں کہ حیض سے پاک ہونے کے لیے عورت باقیدہ کباس اندر رکھے اور گھنٹے دو گھنٹے کے بعد چک کریں اس پہ کوئی نشان ہے ایسے خود نہ اندازے لگا لے کے نشان نہیں ہے ایک آدمی دعا کرتا ہے میرا یہ کام ہو جائے اتنی خیرات کروں گا برکل ٹھیک ہے اصل کی نواز کے بعد تواف کریں تو دو رکعات مغرب کے بعد پڑھیں میں عمرے کے لیے آیا اچھا وقت گدرا آپ کے درس میں بھی آیا پاکستان واپسی ہے سب کے لیے دعائیں ہم تو کرتے ہیں بھئی آپ کے مدرسوں کو بھی اللہ کامیاب رکھیں لڑکیوں کی شادی میں رکعاتیں ہیں صورت الرحمان لڑکیاں بھی پڑھیں گھر والے بھی پڑھیں تین دفعہ رہو صورت الرحمان پڑھ کے دعا کریں کالوبار میں اگر رکعاتیں ہیں تو استفال زیادہ پڑھیں ہلک کراتے وقت کٹ لگ جائے کوئی دام نہیں تمہارا خون نکلا ہے صدا بھی تمہیں دی جائے عجیب مسئلے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے خون نکل گیا تمہارا خون نکل گیا تمہیں پیسے دینے چاہیے نہ کہ تمہیں بکرا بھر بانا چاہیے جناز کی درائی اسٹاک کا کام کر سکتے ہیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی علاقے میں کہت پڑا ہوا ہے ان کو گندم کی ضرورت ہے پھر تم اسٹاک کر کے بیٹھے ہو کہ مہنگی ہو وہ حرام ہے مسجد میں وہ متولی جو ہیں کسی نمازی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے ٹھیک ہے نہ ترین تمہیں کہہ درورت ہے کہہ دیں گی چھوڑو اس کے حال پر اس کو عورت کا احرام میں پردہ ہے بلکل لیکن چہرے پہ نقاب نہیں باندے گی آگے کپڑا لٹکائے گی گیس اگر خارج ہو جائے استنجہ ضروری نہیں ہوتا وضو ضروری ہوتا ہے وفات کے بعد جو کل خانی ہے یہ بیدت ہے دجال کے آنے کی کیا نشانی ہوں گی جب آئے گا پتہ لگ جائے گا تمہیں انشاءاللہ نشانی کی کیا ضرورت ہے بچے پیدا ہونے کے ساتھویں دن اقیقہ کرنا چاہیے میں لاہور کا ریشی ہوں میرے چاچہ تبلیغ میں ہیں اختلاف کرتے ہیں کہ آپ اثر وغیر بھی نواز با جماعت آل حدیث والوں کے ساتھ نہیں کوئی بات نہیں بلکل پڑھا کریں سب الحمدلہ اہل حق ہیں باطل کوئی نہیں ہے غلطیاں سب میں ہوتی ہیں ان میں بھی غلطیاں ہیں ہم میں بھی غلطیاں ہیں بینگوں میں جو پیسے رکھتے ہیں وہ نہیں اگر سود لیتے ہیں تو حرام ہے کرنٹی کاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں صحابہ کی نکل نہ کیا کریں اولاد نہیں ہے علاج بھی کرائیں اور میں نے دعا بتائی ہے وہ پڑھا کریں اعلام کے نیچے بنیان پہنا رہا توافضہ کی آسائی میں نکالی دم پڑ گئی عورت اگر خاند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی ماں باپ کے سامنے شہور کو ٹیلی فون کر کے خلو بانگے کہ میں اب آپ کے گھر میں نہیں رہتی اداز میں طلاق بلکل طلاق ہو جائے گی عمرے میں آئے ہوئے حضرات اثر کے پہلے کی جو سنتیں پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں نہ پڑھیں سنتیں ماف ہیں گرم ڈالو بھئی ہمارے پاکستان لوگ جانور کو بیج رکھواتے ہیں جانور کو حد سے بڑھ کر تکلیف ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ بارال جانور کو تکلیف دینا بھی نجائز ہے عورت انہیں سر پہ احرام باندھا رات کو نید میں اتر گیا عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں اتر کیا گیا وہ تو انہیں خود روال باندھا ہوتا اتر گیا اتر گیا دوران تواب بھی کہہ رہا چھپائیں آگے کپڑا لٹکا کے رکھیں میری بیٹی نے مسجد عائشہ دینا باندھا توافع ساتھ چکر کے بعد حیث شروع ہو گیا صفہ نہیں دوڑی واپس آگئی ہماری فرن نہیں ہو صفہ دوڑ سکتی حیث کی آلد میں بھی دوڑ سکتی صفہ دوڑے بال کٹائے تاکہ انہیں سے فارد ہو اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں مال جہداد تقسیم کر دی سب کو برابر حصہ دیا باقی کچھ حصہ ایک بیٹے کے ساتھ دن گزارا بعد بھی کچھ مال جہداد جمع ہو گئی سب کا حصہ ہے جہداد میں جو شخص ہر نبی ولی کافر مشکر کی حیات دنیوی کا قائل موت کے حیات دنیوی کا کوئی بھی قائل نہیں یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا کیونکہ آدمی کتاب سمجھتے انہیں لکھا ہے کہ حضور پاک مثلا زندہ ہیں تو آپ کی حیات برزخی جو ہے وہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہے یہ معنی نہیں کہ دنیا بھی ہے کہ وہ زیادہ قوی ہے اس کی وجہ بھی انہیں لکھی ہے کہ دنیا میں تو آپ کو گھر کے بیوی بچوں کے کام تھے اب تو معصی واللہ کے تعلق کے کوئی کام نہیں اس لیے زیادہ قوت ہو گئی باقی کافر زندہ ہوتے ہیں زندہ نواز آپ کیسے ہوگا عورت مدینے سے آئے دوائی کھانے کے بعد حید آ جائے کیا کرے گی بلکل اگر اس نے وہاں سے نیت کر لی ہے مدینے سے تو اب بیٹھی رہے فرائٹ چھوڑ دے تبدیل کریں جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے بعض لوگ نماز میں سر ہلاتے رہتے ہیں بہرحال یہ تو کوئی شریعت میں نہیں ہے سکون سے نماز پڑھو اسکنو فیس صلات یہ نہیں ہے کہ سر ہلاتے رہو ناخن کا پہلے دائیاں پھر بائیں ہاں اسی طرح کھاٹے ہیں ایک بزرگ کوئی بیٹا کوئی نہیں تھا چار بیٹی ہیں اس کے مردے کے باستدہ اس کی زمین آپس میں تقسیم کی بیٹی کو کچھ نہیں بلکل ظلم ہے بیٹی کو حصہ نہیں کیا ستیلی ماں کو نام سے پکارنا جائز ہے ماں کہو اس کو اب نام لینے کی جائز ہے نام لو تب بھی جائز ہے اولاد کے لیے بھی وہ ماں ہیں جائے ستیلی ہو جس عورت کو رمضان میں حیث آ جائے جتنے دن حیث ہوں کے وہ روز ایک خضا کرے گی میری والدہ فوت ہو گئی اللہ محفظ فر بھائے جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے وہاں پر خاد ادار پر لی جاتی ہے وہ جائز ہے ادار پر قیمت زیادہ ہوتی ہے ہر ہوتل کے کمرے میں قرآن رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ پڑھیں ہم نوکر لوگ ہیں تو کبھی قرآن کو اٹھانا پڑھتے کپڑے کے ساتھ اٹھا لیں بے شمار نوازیں قضاء ہو گئی ہوں توبہ کرے اور اس کے بعد جتنا ہو پڑھتا رہے باقی اللہ معاف کرے سجدی کی آیت سنائی دے سجدہ نہیں کر سکتے وضو نہ ہو تو بعد میں کر لیں بازان نام رکھیں تو رکھیں بالکل جی آج کل تو نئے نام بازان بھی ہے آزان بھی ہے ناد بھی نومان آفنان بھی ہے پتہ نہیں باقی شیطان رہ گیا وہ بھی شیط بھی رکھ لے گا کیونکہ وہ بھی اللہ والا دن مرے نا بچھا لڑکی سے منگنی توڑ دی کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں عربی لوگ نماز میں اپنے جبعے کو بناتے رہتے ہیں اللہ ہدایت دیں حرم اکثریت کی شلوات ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے تو سخت وحید ہے حضور نے فرمایا کہ ایک ماں نے بیٹیوں کو معروم کر کے مکان بیٹے کے نام کر دیں بلکل گناہ ہے بیٹیوں کو بھی حصہ دیں نماز جنادہ کی تکبیر چھوٹ جائے جب امام سلام پھیر دے ایک چھوٹی ہے دو جلدی جلدی اللہ اکبر کہ اسلام پھیر دیں دم مکہ میں ونڈی میں جا کے زبعے کر وہیں فقیر غریب کھڑے ہوتے ہیں تقسیم کھاتے ہیں یا کسی مدرس میں دے دیں یا یہ جمعیات کے دفتر بنے ہوئے ان کو دے دیں وہ بھی کر دیں مقام ابراہیم کے آگے خانے کعبے کی دیوار کے ساتھ دو رکاض پڑ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں کمیٹی ہم نے ایک لاکھ کی ڈالی ہوئی تھی ہم نے پچاز آر ڈالے تھے پچاز آر ڈالنے ہیں لیکن کمیٹی لاکھ کی نکل آئی اگر وہ سارے ممبر راضی ہیں تو تم عمرہ کر سکتی ہو گائیں بیل میں گربانی کے ساتھ حصے ہوتے ہیں حقیقے کے ساتھ حصے تو نہیں ہوتے اس میں تو دو بکرے ہونے تھے اگر ہاں بڑے جانور میں دو حصے لے لو تو لے دو قصر نماز میں فجر کی سنتیں نہ چھونے چاہے مسافر بھی ہوں پہنے پوری نماز نہ پڑھیں جب اللہ نے ریایت دی ہے تو قصر پڑھا کریں میرا بیٹا ہے عمر چوبیش سال ہے ذہنی معذور ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے چار دن کا سٹے ہے رہائش بھئی بھی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ جب دبائی سے سعودی جائیں کہ ہم ارام بانیں گے لیکن جب ہم دبائی پہنچے تو مجھے ماہواری آگئی پھر میں نے دبائی سے ارام نہیں باندھا تو سعودی جا گمرا کروں گی سعودی پہنچی ماہواری تھی میں نے ماہواری ختم ہونے کے بعد مسجد ایسا دھم پڑ گئی چاہے آپ کو حیث تھا نیت تو کر کیا سکتی تھی میری بیٹی کے دو عمل ایک مہینے میں اور دوسر آٹھ مہینے میں پیدا ہوتے ہی وفات کر اللہ پاک اس کو صاحب طویل عمر اولاد تعاف فرمائے مدینہ سے روانہ ہوا طبیعت تھوڑی تواف کے بعد اور پہلے تقریبا تین گھنٹے تو کوئی صدق خیرات کا زندہ سبی ریا ایک آدمی کو مدینہ سے روانہ وہ نظرہ دیادت تھا عام کپڑے سے ناک صاف کیا کوئی بات نہیں میرا بیٹا بیمار ہے اللہ سب کو شفا اطاف فرمائے اللہ کے نبی کے نام پر صلوات اللہ و سلام اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں یہاں جو ہوتلوں میں گوش پکایا جاتے اللہ اگر باہر کا ہے تو کوئی اطبال نہیں اگر اس ملک کا ہے تو ٹھیک ہے بہرحال حضور کے بجائے حضور کے بجائے آپ یا آن حضرت کہیں ٹھیک اچھی بات ہے ہماری سات ماہ کی جماعت 28 اپریل کو اللہ کی راستے میں جا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ ہم جال نہیں اندکہ پتہ نہیں اندکہ آگے مجھے نہیں بتا آپ نے کیا لکھا ہے ہمارے ایک ساتھی نے تواف کیا صفہ مرور نہیں دوڑا بال کٹوا دی یہ دم پڑ گئی ہمارے ایک ساتھی نے تواف کیا سائی کی بال کٹوا بغیر احرام کھول دیا یاد آیا تو احرام باندھ یہ بال کٹوا ہے ٹھیک ہو گیا مدینہ شریف میں ایک ہفتہ کا قیام چاریس نماز آپ پڑ سکتے نہ پڑ سکیں تو کوئی بات نہیں طبیعت اچھی نہیں رہتی دم دم پی کے دعا کریں میرا ایک بیٹا ہے بول نہیں سکتا اللہ شفا تا فرمائے اللہ ہر اولاد کو صاحب اولاد کرے اگر ہم اثر کی نماز جماعت میں نہیں پڑ سکے بعد میں ہم پڑیں تو پھر آپ ہنفی ہیں تو اپنے وقت میں پڑیں میری بیوی نے کراچی سے ایرام باندھا دستانے پہنے رہی حرم آنے پہ بتا عورت تو دستانے پہن سکتی ایرام مدینہ منعرہ سے مکہ آتے وہ ایرام نہیں پہنا مسجد عائش باندھ میں دم پڑھ جائے گی بدینہ مکات ہے مسجد عائش مکات رہی سمی اللہ علی من حمد آگ بعد حمدا قصیرا طیبا مبارکا کمائے حق رب گناہ اللہ کہہ سکتے جہری نماز ہو یا سیری ہو ہنفی مسلک میں امام کے پیچھے خاموش رہے تازیت کے لیے جائیں تو دعا کر سکتے ہیں عظم اللہ عجر کہ اللہ آپ لوگوں کو زیادہ عجر دے سبر دے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہم نے عمرہ کیا ہوتل تیرام باندھ کے مسجد عائشہ نہیں گئے وہ عمرہ نہیں ہوتل کا عمرہ نہیں ہوتا یہ چودھویں صدی میں پیدا ہوا ہے بچہ آٹھ سال گئے بچہ چار سال گئے بچے پر تو کچھ نہیں یہ عمرہ آپ کا ہوا ہی نہیں دوبارہ عمرہ کرو مسجد عائشہ جا کر یا جہنانہ سے جا کر ایک عمرہ گیا ہے روزے کے پانچویں پر واپس جائیں گے اگر ہم روزے بھی عمرہ کریں اس کا سبب تو رمضان کا عمرہ جو ہے وہ تو ایسے ہے حضور نے فرمایا جیسے میرے ساتھ حج کی ہوں لیکن وہ عمرہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرو یا پھر مدینہ سفیان سوری کو سفیان سوری پتہ نہیں کیا سفیان سوری نہیں ہے سین سے سے کے ساتھ وہ جگہ کا نام ہے ایرام پہن کے دواف کی انڈر ویر نہیں نکالا سائی کے دور دم پڑ گئی ماواری کی حالت میں عورت حضور کے روزے پہ نہیں جا سکتی بیر کھڑے تواف کے چار چکروں ایک اندہ ننگا نہیں کیا کوئی بات نہیں چالیس نوازیں پڑھنا بلکل حدیث سے ثابت ہے اگر کسی نے میسج میں طلاق دی ہے بلکل ہو گئی اگر ایک آدمی نے احرام کے بعد سابون سے ہاتھ دھو لیے دو چار یار خیرات کر دو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الزاکرون وصلی علی محمد کلما غفران ذکر الغافلون یا حی یا قیوم برامت کنستغیس یا حی یا قیوم یا زلجلال والکرام یا زلجلال والکرام یا زلجلال والکرام اللہم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم محف الساہر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجعل آمنا مطمئن سخان رخان الائع ام الدین برحمت یا رحم الراحمین یا اللہ بیمار کو شفا اتا فرما یا اللہ ماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاء کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں انگریشت اتا فرما بے روزگار ان کو روزگار اتا فرما قرض دار ان کے قرض اتا فرما یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و سمراد نصیب فرما اللہم مبلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان اللہم مرزقنا سیام رمضان و قیام رمضان راہمین یا اللہ پوری دنیا میں دین کے جو مراکت ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کی جماعت ہیں دین کے افراد ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان میں بھی علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ اس حرم امیش شریف ہے ان کو حرف فتن محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو یہود حنود اور قادیان کی سادش محفوظ فرما یا رب العالمین یا ارحم الراہمین یا اکرم الاکرمین ربنا تقبل منا انکا انت السمی العليم ربنا آتنا فی الدنیا حسرتا وفی الاخرہ حضر من آذاب النار وصل اللہ تعال على خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آله وصحبه اجبعین اللہ سیدنا محمد وبارک وصلم